اسلام علیکم یہ سکرین پر آپ کو کیمہ کریلے کی ڈش نظر آ رہی ہے آج اس کو آپ کو بنانا سکھاتے ہیں چلیے اس کو ہم بناتے ہیں چلیے آئیے اسلام علیکم میں شاہانہ آپ کی فیورٹ شوٹیوب چینل نیشن لبر سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو کریلے بنانا سکھائیں گے تو کیمہ کریلے ہم بنانا لگیں اس کے لیے آپ نے کریلے لیلنے ہیں اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کے سیلز جو ہیں یہ رموو کر لینا ہے کچھ لوگ اس کے چھلکیں اتا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی چھلکا ایسا چھوٹا نہیں ہے جو ہم نے اتا رہنا ہوتا ہے میں تو اس کو یوں ہی کٹ کر لیتی ہوں اور اس کو جلدی سے جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہے آپ نے اس طرح سے اس کو بیجوں کو نکال لینا ہے اور یہ دیکھئے باریک باریک آپ نے نفاست سے جو ہے نا یہ کریلوں کو کٹ کرنا ہے جتنے باریک باریک آپ کے کریلے کٹے ہوئے ہوں گے اتنا ہی جو ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے یہ اچھا آئے گا کریلوں کو اس طرح سے باریک باریک سے جو ہے یہ کٹتے جائیں کریلے صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں شگر کے پیشنٹ سے کہا سکتے ہیں جن کو میدے کے مسائل رہتے ہیں آنٹوں میں درد رہتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے وہ لوگ ان کو ضرور کھائیں اس سے چھوٹے چھوٹے سی جرسیم جو ہے بیماریاں جو ہیں وہ جو آپ کے اندر پل رہی ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں سو اس کو ویکلی ایک دفعہ نہیں تو پندرہ دن میں ایک دفعہ یہ سبجی ضرور بنائیں اس کو ضرور ٹرائے کریں اچھے طریقے سے بنائیں گے تو سب شوق سے کھا لیں گے کڑوے نہ بنائیں اچھے طریقے سے بنائیں کریلے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ ہے وہ نمک ایڈ کر دینا ہے اور اس پر اس طرح سے یہ لگا کر رکھ دے لیں یہ کریلے بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں ہمارے گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں کیمہ کرے لیں اور کڑوے نہیں ہوتے تیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کور کر کے آدھا گھنٹا کم از کم چھوڑ دیں اس کے بعد اس اس طرح سے رگڑ کر اس کو پانی نکال لیں اور مچوڑ کر رکھیں اور پھر اس کو فرائی کرتے ہیں کیمہ کی تیاری کے لیے ہم نے آدھا کلو بیپ کا کیمہ لے لیا ہے اس کو ہم کیمہ ککر میں پانی کی ایسی نمک ایسی نمک ہمیں اٹھ کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی ہلدی اٹھ کر لیں گے ہمارا مقصد اس کیمہ کو گلانا ہے کٹ کر کا ڈھکن ہم بند کر کے اس کو دس میٹ کے لیے آن کر دیتے ہیں ساتھ میں ہم اپنے پیاز ریڈی کر لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی باریک باریک سی سب سے اچھی بنائیے باریک باریک سی کٹنگ کیجئے جس طرح کیسے پہلے ہم نے باریک باریک کٹ کیا تھے اس لیے سے سب سے اچھی بنائی ہے سوشیٹ ریڈی کر ریڈی کر لیں گے تب سے اچھی پیاز ھرکت سوشیٹ ریڈی کر لیں گے سوشیٹ ریڈی کر لیا ہے کپ کر ہمارا جو ہے یہ چل رہا ہے اب یہ کپ ہو رہا ہے ساتھ میں اب ہم قریلے کو ریڈی کرتے ہیں اس کو ہم پانی نکال کر آتے ہیں قریلوں کو ہم نے اس طرح سے نمک لگا کر رکھا ہوا تھا اور اب ہم نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا رگڑ لیں تاکہ اس کا جو کڑوا پان ہے وہ نکل جائے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی ہم اس طرح سے جائے مسل رہے ہیں مسل نہ بزادہ نہیں ہے بس سادہ منٹ کر لیں ایک منٹ کر لیں بس کافی ہو جاتے اتنا مسلنے کے بعد ان کو واش کر کے ان کا پانی جو ہے وہ انہیں چھوڑ لیں بس اتنا سا کام ہے تو یہ اوکے ہو جائے گا اب ہم کرتے ہیں قریلوں کو فرائی ایک پین لیں کڑا ہی لیں اس میں آئل ڈالیں آئل ڈال کر اس میں قریلے ایٹ کریں اور تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہی مکس کر دیں ہلا دیں قریلوں کو ہم نے بلکل براؤن کرنا ہے تاکہ یہ ان کا کڑواہٹ جو ہے یہ نکل جائے یہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا دس سیگمنٹ لے لے گا یہ سلو آنچ پر رکھیں گے تو لیکن ہم نے تسلی سے صبر سے کام کرنا ہے ساتھ میں ہمارا جو کیمہ ہے وہ پک رہا تھا ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کیا کیا بنا کیمہ جو ہے وہ بن چکا ہے چلے چیز اس کا کام مکمل ہو گیا یہ دیکھی جخنی بھی تھی اس بھی تھوڑی تھوڑی سی اب قریلوں کو پروسس کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ باقی کام ہمارے ہو چکے ہیں ہمیں سب سے بھی بارکی کاٹ کر ریڈی کرتی ہے اور کیمہ بھی ریڈی ہو گیا ہمارا اب رہ گیا ہمارا قریلوں کا پروسس یہ دیکھیں لائٹ رائٹ براؤن براؤن سے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو ہم نے اسی طریقے سے سلو آنچ پر تھوڑا تھوڑا سا ہلا کر جو ہے یہ براؤن کر لینے بہت زیادہ جلانے بھی نہیں ہیں اور بہت گرین بھی نہیں چھوڑنے ہم نے انڈرزرٹ جو ہے وہ آپ تک شیئر کریں گے دیکھئے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریڈی ہو دے چلے جا رہے ہیں کچھ بھی بہت اچھی آتی ہے اس کی بچے بھی ساتھ میں سکول سے آگئے ہیں اور بول رہا ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے ہم سکول سے آگئے ہی کھانا بناتے ہیں دیکھئے یہ ریڈی ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں یہ مکمل جو ہے یہ فرائی ہو جائے گا اور پھر ہم اس میں پیاز اور باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا اب یہ دیکھئے یہ براؤن ہو گیا تھا تو ہم نے اس میں ٹماٹر ایڈ اس میں ٹماٹر بستکے ہیں ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی ہم یہ لان میرچ ایڈ کر دیں گے ایک چمچ ہم نے لان میرچ ایڈ کر دیں گے دو پیاز ہمارے پھوڑے سے پڑے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم اس کو جہی بھی چھوٹا کر دیں گے دیکھئے جو اب ہم نے اس کو براؤر کر کے نکس کر دیں گے کیمہ اسی سٹیج پر ایڈ کرنا چاہیں تو اسی سٹیج پر ایڈ کرتے ہیں ادروائز بات میں ایڈ کرنا چاہیں تو بہت میں ایڈ کرتے ہیں چلیں ہم اس کو اسی سٹیج پر ایڈ کر دیں گے سارا کیمہ اس میں سے لیکار کر آپ نے اس کو اسے ہی میکس کر دیں گے ہم نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے کیمہ کو گلاتے ہوئے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اور کریلے جب ہم نے واشنگ پر پروسس کیا تھا ہم نے تب بھی نمک ایڈ کیا رہا تھا تو نمک کی ذاتی نہ ہو جائے اسیس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کچھ لوگ بھر میں لیکی پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کا بھی ہم نے منیج کر کے چملہ ہوتا ہے تو اس کو کھولے دیں پھر چیک کر لیجئے گا اگر نمک آپ کو کم لگے تو پھر ایڈ کرنے چاہیے ابھی ہم نے اس پر چھوڑ دیتے ہیں کولی کی یقنی جو ہے یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیتے ہیں پھوٹھیں سی Estado Breeze پھوٹھیں تیز اور پھوٹھیں تیز جو یکی ہم نے ایکسٹرا ڈالی تھی ایڈ کی تھی دیکھیں وہ ڈرائی ہو گئی ہے بلکل اب ہم نے اس کو آنچ کو کر دینا ہے سلو میرے چولے کا مسئلہ یہ کہ جب میں اس کو سلو آنچ پر کرتی ہوں تو آپ کو اس کی آنچ نظر نہیں آتی اور آپ سمجھتے ہوں کہ اس نے بند کر دیا لیکن یہ میں نے بلکل سلو کی ہے لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتی اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو پانچ منٹ بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں آنکر چلیے جی آپ کے سامنے ہی اس کو پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا ہی مزے کا یہ سالن لگا ہے مزے کا مزے کا کشکو بہت مزے کی آرہی ہے پھوک بھی بہت اچھی لگ رہی ہے صبح سے ہم جاپ پر گئے ہوئے تھے اب ہم نے اس کو پھوکنگ کرنے شروع کی ہے آ کر ہم ہماری پھوک بھی چمک رہی ہے مگر اس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا تو ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے اور چھوڑنا ہے چلیے سو ویٹ چلیں جی دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں ماشا اللہ جی یہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بالکل اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے دیکھئے جی کیمہ کرنے مزے دار ریڈی ہیں جی ہم نے ساتھ میں تندور کی روٹیاں بن رہی ہیں کیونکہ ہمیں تندور کی روٹی پسند ہے ہماری نیبر جو ہے ساتھ میں وہ ہمیں یہ سرویسز پروائیڈ کر دیتی ہے ساپ ستری روٹیاں میں بنا کے دے دیتی ہے تو ہم جی اس سے بنوا دیتے ہیں چلیے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ کی کھائیں بنائیں مزے دار کھانا ویڈیو پسند آئی ہو تو رسبی کو شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ دیکھئے جی یہ کتنا مزے کا جو ہے یہ سالہ نظر آ رہا ہے مزے کا بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ